ہلو ایویز ویلکم ٹو گروہ ماہ اندی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ سپٹیمبر کے مند میں آپ کے ایکس کا حال کیا ہے وہ کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو مس کرتے ہیں اگر مس کرتے ہیں تو کیا مس کرتے ہیں آپ کے بارے میں کونسی سچویشن چل رہی ہے ان کے لائف میں کیا وہ کمیٹمنٹ میں آ چکے ہیں مووانٹ کر چکے ہیں یا سنگل ہیں اور بھی جو بھی ہمیں پتہ چل سکے گا اس ریڈنگ میں وہ سب ہم جانے کی کوشش کر لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مسجرز فور ایویز king of pentacles five of cups king of cups the moon and six of cups okay تو ہمار پاس ہے king of pentacles king of pentacles کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ انہیں لگتا ہے کہ انجسٹس ہے کیونکہ five of cups کے ساتھ اس پیرسن کے اندر ایک بچتاوہ ہے okay بچتاوہ ہے ایک ایسے ریلیشنشپ کو لوس کرنے کا جو کی almost completed ہی تھا six of cups کے ساتھ یہ ایک بہت لانگ ترم ریلیشنشپ ہو سکتا ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ بچپن سے بھی اس ریلیشنشپ میں ہو یہ ہے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جامنے کے بارے میں تو ویسے time اتنا بھی important نہیں ہے but time important ہے یہاں پہ like جتنا بھی time آپ نے spend کیا ان کے ساتھ وہ انہیں یاد ہے moments میں اور ان کے memories میں وہ جو time ہے وہ بار بار replay ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں بہت کم سے میں بھی بہت close آگئے ہو اس لئے میں نے کہا کہ time اتنا important نہیں ہے پر the moon کے ساتھ اس پیرسن کے اندر بہت سارے insecurities تھی یہ جو بھی پیرسن ہے ہو سکتا ہے انہیں کسی بار سے ڈر لگ رہا تھا آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنے سے اب moon کے card کا مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے جو کی ہے بھی نہیں like ایک نہ ایک دن تو آپ کا اور ان کا break up ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی وجہ سے یہ ریلیشنشپ ورک نہیں کرے گا کسی آپ سچیکل کی وجہ سے آپ انہیں شور دیں گے یا اپنے comfort zone کو juice کریں گے ان کے اوپر آپ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچیں گے اور انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے اس پیرسن کو ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا تھا جو انہیں دکھائی نہیں دے رہی like یہ ایک ہی پوائنٹ پہ اپنے سارے future کو جان جانا چاہتے تھے کہ آگے کیا ہوگا پر نہیں دیکھ پانا ان کے لئے ایک مصیبت بن گیا اگر آپ اس پانی کو دیکھیں تو اس کی سطح کے نیچے بہت کچھ ہے وہ ایک طریقے سے ہیڈن فیوچر کے بارے میں اس پیرسن کو ڈر لگنے لگا تھا کہ فتح نہیں اس ریلیشنشپ کا فیوچر کیا ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں اس ریلیشنشپ کو اگر آگے کانٹینیو کریں تو بعد میں سپریٹ ہونا اور زیادہ پینفول ہو جائے اس پیرسن کو لگ رہا تھا کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ دونوں سپریٹ ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس پیرسن نے آپ کو برین کیا ہو سٹریس کے وجہ سے اور جو بھی ان کے نیگٹیو تھوٹس ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے ایک اور چیز اس پیرسن کو ہمیشہ سے یہ لگا کہ آپ کو بہت زیادہ اٹینشن ملتا ہے تو دیفینیٹلی اس ریلیشنشپ کا اند تک پہنچنا بہت مشکل ہے یہ کمیٹمنٹ میں بدل پائے گا یا نہیں اس بات کو لے کے اس پیرسن کو بہت انسیکیورٹی تھی ہو سکتا ہے اس بارے میں انہوں نے آپ سے بات کی بھی اور نہ بھی کی ہو اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس پیرسن نے جو بھی کیا اس کے بعد یہ پیرسن پشتا رہا ہے فائیو آف کپس کے ساتھ اس پیرسن کو لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے بہت جلد بازی میں فیصہ لیا کنگ آف پینٹیکلز کے ساتھ صرف پریکٹیکل نظریہ سے سوچاؤں کہ اگر ہم جلدی سپریٹ ہو جائیں گے تو ہمیں اتنا زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا پین سے اور چیزیں آسان رہیں گی بجائے اپنے سول کی آواز سننے کے کہ شاید اس ریلیشنشپ میں آگی بڑھنے سے آپ ایک دوسرے اور بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اور یہ انسیکیورٹیز اپنے آپ دور ہو جائیں گی یہ پیرسن سے یہ پیرسن اس نظریے سے چیزوں کو کبھی دیکھی نہیں پایا کنگ آف کپس کے ساتھ آپ ایک ایسا ریلیشنشپ میں ہو سکتے ہیں جہاں یہ پیرسن آلویڈی کسی سے کمیٹمنٹ کر رہا ہے جو نو شاید یہ انگیجمنٹ کر رہے ہو یا انہوں نے کر لی ہو ضروری نہیں کی یہ کسی ریل کمیٹمنٹ کے بعد میں ہی ہو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اور نظر آرہا آپ کو ریلیشنشپ میں مووان کر گئے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیرسن آپ کو مسٹ نہیں کر رہا میں سکس آف کپس کے ساتھ کلیرلی دیکھ پا رہی ہوں کہ یہ پیرسن اپنے پیرسن سے زیادہ اپنے پاسٹ میں جی رہا ہے اور ان کی پاسٹ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورنٹ ہے ان کا جو پاسٹ ہے وہ انہیں خوشی دیتا ہے تو یہ پیرسن اس پاسٹ سے تو خود کو الگ نہیں کر پا رہا بہت سارے کپس ہے اس ویڈنگ میں تو آپ کسی وارٹر سائنگ سے ڈیل کر رہے ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ بس ایک جنرل ویڈنگ ہے اور یہ سب سے ریزونیٹ نہیں کرے گی انہی جی ریویرز ہو سکتی ہے اگر آپ کراس ووچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ویگ کی ریڈنگ یا یہ لی ریڈنگ دیکھنا چاہے 223 کے 1st quarter 2nd quarter اور 4th quarter کی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا مشا کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا مستس ہیں آپ کے لئے Air Beans 10 of Pentacles 4 of Cups 2 of Cups Judgment Hanged Woman اوکے تو 10 of Pentacles 10 of Pentacles کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کی آپ اپنے جیون میں خوش ہے آپ نے ایک طریقے سے اس سیچویشن سے بہت کرچ کے ساتھ ڈلیل کیا ہے اس پرسن کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ ایموشنز کو بہت ویلیو دیتے ہیں آپ کے لئے ایموشنز ایمپورنٹ ہیں مگر پھر بھی آپ نے ان کے دیشیجن کو رسپیکٹ کیا ہے یا پھر اس سیپریشن کے دیشیجن کو رسپیکٹ کیا ہے آپ نے خود کو سمحالے رکھا ہے اپنے سیلف ایس تین کو پروٹیکٹیڈ رکھا ہے یہ بات اس پرسن نے آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی ایموشنز اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سے کہی زیادہ بہتر ڈھنگ سے اس سیپریشن سے ڈیل کیا ہے اوکی ٹو آف کپس کے ساتھ یہاں پہ جو بھی ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے بہت اچھا ہے یہ پرسن سوچ رہا ہے کہ شاہد آپ دونوں کے بیچ بہت گہری دوستی ہو جائے گی پھر سے ایک بار اس پرسن کو ان فیکٹ لگتا ہے کہ ریلیشنشپ بھلے ہی ٹوٹ گیا آپ دونوں کی بیچ یہ کنیکشن ہمیشہ بنا دے گا یہ جو فرینڈشپ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹنے والی کیونکہ آپ ایک ونڈرفول لور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں یہ پرسن کوشش کرے گا کہ وہ آپ کے آس پاس رہے ہو سکتا ہے سیپٹیمبر میں یہ پرسن کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے نظر کے سامنے آنے کی کوشش کرے یا بنے رہنے کی کوشش کرے کیونکہ ایریز اس پرسن کو لگتا ہے کہ اگر انہیں یاد رہنا ہے آپ کو تو انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ادوائز آپ انہیں بھول جائیں گے ججمنٹ کے گارڈ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے ایک طرف تو یہ پرسن آپ کو مس کر رہا ہے دوسری طرف یہ پرسن آپ کو جج بھی کر رہا ہے لائکہ آپ نے انہیں انسیکیور بنا دیا کسی وجہ سے جس بھی کہ آپ کا شوشل سرکل زیادہ بڑا ہے یا آپ میں بہت لوگ انٹریسٹڈ ہے اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کی آپ نے کسی طریقے سے ان کے اندر اس انسیکیورٹی کو ڈال دیا جو پہلے نہیں تھی یہ پرسن اس کے لئے آپ کو بلیم کر رہا ہے دا ہینٹ وومن کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے کہ انہیں اب دماغ سے سوچنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہی کیا نہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس پریشانی سے باہر آنے کا بس ایک ہی رستہ ہے کہ وہ کلیرلی سوچیں اور اپنے وزم کو یوز کریں ٹیمپوری فیلنگز کی وجہ سے کوئی ڈیشیزن نہ لیں اکی شلی دیکھتے آپ کے لئے اوریکل میسیج جہاں ہے ایریز انفینائیٹ اباندنس یو آر فلی سپورڈ ایزیو دیووٹ یور سیل دیوان لائف پرپس تو یہ کارڈ آپ سے کہہ رہا ہے کی آپ کو یونیورس پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کو کسی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایریز چیزیں اپنے آپ سورڈ آؤٹ ہوں گی یہ پیرسن آپ کا منٹل پیس ہو سکتا ہے فیلحال کافی زیادہ ریون کر رہا ہے خراب کر رہا ہے برباد کر رہا ہے مگر ان سب چیزوں پہ آپ زیادہ دھیان مت دیجئے کیونکہ ورک اس پیرسن کو کرنا ہے آپ کو نہیں تو فیلحال یہ جو بھی ججمنٹ کرنا ہے اسے اگنوڑ کیجئے اپنے لائف کو انجوائی کیجئے انفرنائیٹ ابنڈنس کے ساتھ آپ جو چاہتے ہیں وہ اٹریکٹ کر پائیں گے اور آپ کو ہر سلف آپ کو پروٹیکٹڈ رکھے گا آپ کو سپورٹ کرے گا تو یہ تھی ریڈنگ آپ کے ایکس کے حال کے بارے میں سپٹیمبر منت کے لئے ایہو آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس فر واشنگ تینکس فر واشنگ تینکس فر ویڈیو بای